میرے یوٹیوب چینل ایچ ایم گولڈ فارم انفرمیشن کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تینکیو بری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم گولڈ فارم انفرمیشن آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تین ٹوپک کے بارے میں بتاؤں گا ٹوپک نمبر 1 بکری کی جیور نکالنے کا طریقہ ٹوپک نمبر 2 بکروں کو موٹا اور تھنڈا کرنے کا طریقہ ٹوپک نمبر 3 بوک بڑھانے اور وزن بڑھانے اور حازمہ کے لیے دیسی نسکہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب ٹوپک نمبر 1 بکری کی جیور نکالنے کا طریقہ جب بکری اپنی جیور خود نہ پھینکے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ایک فارمولہ اجزار نوٹ کریں بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک برطن میں ڈال لیں اور اس میں پانی ڈال کے ان کو آگ پر رکھ دیں ہلکی آنچ پر ان کو پکانا ہے جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو آپ نے پانی کو نیچے اتار لینا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنی بکری کو پلانا ہے تو انشاءاللہ اس سے بکری جیور پھینک دے گی ایک بات نوٹ کر لیں کہ سردی کے لیے یہ مقدار ٹھیک ہے لیکن گرمی میں یہ پانی تھوڑا استعمال آپ نے کروانا ہے تو آئیے ٹوپک نمبر ٹو کو شروع کرتے ہیں یہ جو خوراک کی کوانٹٹی میں بتاؤں گا یہ دو دان سے اوپر کے بکروں کے لیے ہے اگر بکرا دو دان سے کم ہے تو اس کا آدھا حصہ اس کو دیں یہ صرف گرمیوں میں آپ نے استعمال کروانا ہے اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں سرسوں کا تیل آدھا کلو نمک آدھا چمچ پانی آدھا گلاس دہی آدھا پاؤ اس کا بنانے کا طریقہ کر کیا ہے کہ ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں چیزوں کو اور کسی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح ہلا کر مکس کرنے کے بعد آپ اپنے بکروں کو پلائیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو کوانٹٹی میں نے بتائی ہے یہ دو دان سے اوپر کے بکروں کے لیے ہے اگر آپ کے پاس دو دانت بکرے ہیں تو آپ ان کو اس کا آدھا حصہ پلا سکتے ہیں تو آئیے اب ٹاپک نمبر تھری کو شروع کرتے ہیں تو آئیے اس کی چیزوں کو نوٹ کریں آپ چرائتہ آپ نے لینا ہے سو گرام سفید زیرہ ایک سو پچیس گرام میٹھا سوڈا سو گرام اجوائن ایک سو پچیس گرام سونف دو سو پچاس گرام سفید نمک دو سو پچاس گرام کالی مرچ پیسی ہوئی پچاس گرام سونڈ پچتر گرام ریون چینی ایک سو پچیس گرام اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کے گرینڈ کر کے مکس کر کے آپ اس میں مکس کر لینا ہے سو گرام ہر جنور کو آپ نے دینا ہے پچاس گرام کالے گڑ میں شامل کر کے یعنی گڑ میں آپ نے لازمی اس کو شامل کر دینا ہے گڑ کے بغیر نہیں دینا دس گرام آپ کی یہ جو پیسا ہوا پوڈر ہوگا اور پچاس گرام کالا گڑ ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے بکری یا بکرے دونوں کو دے سکتے ہیں اور آپ نے دینا کتنی مرتبہ ہے آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ دینا ہے اور مہینے میں آٹھ مرتبہ یعنی آپ نے تین مہینے سے اوپر پریکنٹ بکری کو آپ نے یہ ہرگز استعمال نہیں کروانا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں